اسلام علیکم یوٹیوب کے دوستو آج میں آپ کو کھیوڑا سیٹی اور پینڈ دادن خان سیٹی کی سیر کرنے والا ہوں جو زلہ جلم میں واقع ہیں چھوٹے چھوٹے شیئر ہیں یہ دونوں مجھے یقین ہے یہ ویڈیو اچھی لگے گی آپ کو تو آگے ہم یہ تو ابھی پاڑیوں پہ ہیں انشاءاللہ شیئر میں تھوڑی دیر میں پہنچتے ہیں پہلے ہم کھیوڑا سیٹی کی بات کرتے ہیں کھیوڑا سیٹی ایک تاریخی شہر ہے جو کہ کھیوڑا سالٹ مائن کی وجہ سے مشہور ہے اور کھیوڑا سالٹ مائن کا جو بانی تھا وہ سکندر عظم تھا جب آج سے ہزاروں سال پہلے سکندر عظم اور راجہ پورس کے درمیان جنگ لڑی گئی تو اس وقت سکندر عظم کے گوڑوں نے چٹانے چاٹنی شروع کر دیں جس کی وجہ سے یہاں نمکی تریافت ہوئی اور آج تک یہاں سے مائننگ ہو رہی ہے اسی ازار نفوس پر مشتمل ہیں کھیوڑا سیٹی کو کینگڈم آف سالٹ بھی کہا جاتا ہے اسے جو نمک نکالا جاتا ہے وہ اٹھانوے فیصد خالص ہوتا ہے اور پوری دنیا میں اس کی مانگ ہے اسے پنگ سارٹ بھی کہا جاتا ہے در آرہا ہے یہ خیوڑا سیٹی ہے بڑا ترتیب سے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے شہر اور پارٹ پر کھڑے ہوکے آپ اس پورے شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں لوگ بہت اچھی ہیں آپ کی بہت عزت کرتے ہیں اگر آپ آوٹسائیڈر ہیں باہر سے آئے ہیں تو آپ کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں تو یہاں پر ٹوریزم بہت زیادہ پرموٹ ہوتا ہے تقریباً چالیس ہزار لوگ سلانہ یہاں پر سیر و تفریق کے لیے آتے ہیں کھیوڑا سالٹ مائن میں نمک کے پتھروں سے تیار کی جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی دکانے بھی یہاں بنائی گئی ہیں جو انرمند اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر یہ سارے نمک کے پتھر ہیں یعنی تراش کر خوبصورت ڈیزائن میں ڈالا جاتا ہے اور پھر آگے یہ فروخت کی جاتی ہیں چیزیں جب بھی آپ یہاں آئیں تو یہاں سے لیمپ وغیرہ نمک کے آپ لے کے جا سکتے ہیں گوتی سستے اور نایاب چیزیں ہیں ویڈیو سکپ نہیں کرنا ویڈیو پوری دیکھنی مجھے یقین ہے کہ آپ ویڈیو کو انجائے کریں گے تو انے کے ساتھ ساتھ مل نصار بھی ہیں بڑے اچھی طریقے سے اخندہ پشانی سے آپ سے ملتے ہیں بہتی جفاکش لوگ ہیں بہتی دوستیاں پالنے والے لوگ ہیں مجھے تو یہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں اگر آپ لوگوں کا واسطہ ان لوگوں سے پڑھا ہے تو مجھے بتانا کہ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے میں نے تو انہیں کھرا سچا اور نیا پایا ہے 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 ابھی ہم کھیوڑا سیٹی کے درمیان سے گزر کے آگے نکر رہے ہیں پینٹ دادن خان کی طرف وہاں پہ ایک مزار پہ بھی ہم نے جانا ہے جو آج سے پندرہ سو سال پرانا ہے جن بزرگوں کے نام پہ یہ شہر بنایا ہے کھیوڑا سیٹی میں سوڑا ایش کی پاکستان کی سب سے بڑی فیکٹری موجود ہے جہاں پہ سوڑا وغیرہ تیار کیا جاتا ہے میرے بائیں ہاتھ پہ فیکٹری کی عدود شروع ہو گئی ہے یہ سوڑا ایش فیکٹری کا گیٹ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سے ہم گزر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہاں ملازمین کام کرتے ہیں بہت بڑی فیکٹری ہے جو سوڑا تیار کر کے پورے پاکستان کو سپلائے کرتی ہے کھیوڑا سیٹی کے اندر قبائل آباد ہیں ان میں میجارٹی جو ہے اوان برادران ہیں اس کے علاوہ راجبوت بھی یہاں پائے جاتے ہیں کھوکھر برادران ہیں ملک ہیں مرزا فیملی کے لوگ یہاں رہتے ہیں جھوٹانیا جو قبائل ہیں وہ یہاں رہتے ہیں پھاپڑا قبائل یہاں رہتے ہیں اور مغل قبائل بھی سر فیرست ہیں ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں ویڈیو پوری دیکھا کریں بہت سی معلومات ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لئے آپ سکپ کر دیتے ہیں تو اچھا نہیں ہوتا یہ میرے لئے ویڈیو پوری دیکھا کریں اور اسے لائک اور شیئر بھی کیا کریں جب آپ لائک اور شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو وائرل ہونے کی چانسز بڑھ جاتی ہیں میرے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آگے ہم مزار پہ جائیں گے پھر میں مزار پہ جا کے ساری تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ پنڈ دادن خان کو پنڈ دادن خان کیوں کہتے ہیں اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ پنڈ دادن خان کیسے مارز وجود میں آیا یہ سارا کھیورا سیٹی ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ پہنچتے ہیں تو پرانی کچھ امرات اور دادن خان صاحب جو ہیں پندرہ سو سال پرانا مزار ہے مزار پہ بھی میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں فیس بک پہ شیئر کر سکتے ہیں فیس بک پہ کریں ورڈ سیپ پہ کر سکتے ہیں ورڈ سیپ پہ کریں جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ یوز کر رہے ہیں اس پہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مل سکیں آگے ہم نے جانا ہے پنٹ دادن خان اور اس کی عبادی جو ہے پنٹ دادن خان کی ویکی پیڈیا کے مطابق کنفرم مجھے بھی نہیں ہے انتیس ہزار نو سو پینتیس رفوس پر مشتمل ہیں یہاں کا ایڈوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے لوگ پڑے لکھے ہیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں پیس فل لوگ ہیں امن پسند ہے لڑائی جگڑا اس طرح کی چیزیں ان لوگوں میں نہیں پائی جاتی ہیں پیار کرنے والے ہیں مجھے یقین ہے میری ویڈیو کو آپ انجائے کر رہے ہوں گے انجائے کر رہے ہیں تو ابھی اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ لوگوں کے بھائی کا تھوڑا سا فائدہ ہو ابھی ہم خیورہ سیٹی کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں آگے پنٹ دادن خان کی طرف روان دوائیں بھائی میں تھوڑی آہستہ چلا رہا ہوں کیونکہ میں بھی ابھی نیا نیا ہوں پریکٹس کر رہا ہوں سال ڈیڑھ سال اور پریکٹس ہوگی تو انشاءاللہ پھر میرا پروگرام ہے نادرن ایڈیاز میں جانے کے لیے تورخم بارڈر پہ خنجراب پاس پہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا مجھے یقین ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن کو پریس کریں گے بھائی یہ روڈ کی طرح جاتا ہے میں نے بیویڈیو بنانے یہ گھنیا یہ کون سٹیٹس ہے یہ سوڑھائی پیٹی ہے یہ سوڑھائی پیٹی ہے ایک کفر میں آیا تھا پادل آئی سے پانچھے سار پہ لے گا رتوشہ سے پیچھے نیر آتی ہے جو اوپر چوٹی چی دیار سے آتی ہے مائنگ جاتی ہے پیچھے اس کا روڈ با دنگ رہا ہوں مائنگ پر چلے جاتا ہے نہیں وہ مائنگ نہیں پیچھے چوٹی مائنگ جاتی ہے یہاں پہ پانی آتا ہے ممکین پانی سے گھنگ پر سے آتا ہے وہ ادر ہی آج ہے اس میں بوکش بکش بکش آگڑی نہ ہے یہاں سے بوکش بکش رہا ہوں میں بوکش بکش آتی ہوں میں بوکش جائیں گے یہاں پہ رہے ہیں اسے بابہ پرے ہیں موسیقی 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 یہاں پہ ایک ٹپ کا آپ کو دینا چاہتا ہوں جب بھی لمبے سفر پہ آپ ہواتے ہیں تو اٹلوں پہ کھانا Allow sur assault فروٹ چارٹ تو زیادہ کیا کریں میں بھی اٹل پہ رکھا ہوں اور فروٹ چارٹ سے لطف اندوز ہوا ہوں پیٹ بھی بار گیا ہے آدنا Assist which the energy بھی مل گی ہے اور آکے بھی جا رہا ہوں ابھی موسیقی 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 بالاخر ہم لمبے سفر کے بعد راجہ دادن خان صاحب کے مزار پہ پہنچ آئے ہیں اور غزنفر علی خان جو کے قائدیظم کے دست راست ہوا کرتے تھے ان کے مزار پہ آ گئے ہیں یہاں پہ ایک بابا جی ہیں ان سے ملکات ہوئی ہے اور انہوں نے باقی سٹوری بتائی ہے موسیقی کچھ تاریخ میں بتا دیں یہ کتنے بھائی تھے کون کون سے بھائی تھے دادر خان تین بھائی تھے دادر خان دیروازی خان دیروازی خان دیروازی خان اور دادر یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے کتنا عرصہ پہلے کی بات تقریب بر چودہ پندرہ سو سال ہو گئے چودہ پندرہ سو سال پہلے تین بھائی تھے ایک کا نام تھا دادر خان جن کے نام پہ یہ گاؤں تھا اس وقت دادر خان وہ یہاں پہ شہید ہوئے تھے تجارت کی غرض تھے غازی خان اور ڈیرہ اسمائیل خان دو بھائی تھے یہ تینوں اونٹوں پہ تجارت کرتے تھے اور یہاں سے دینی کی طرف اپنا سمان وغیرہ لے کے جاتے تھے دادر خان وہ یہاں پہ شہید ہو گئے تھے جن کے نام پہ یہ جو دادر خان داؤں یہ بنا ہے آگے کوئی پاکستان کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہوں جو پاکستان جب بنا تھا اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہوں لوگوں کو کس کے بارے میں پاکستان کے بارے میں غزنف علی خان جو دوسری یہ مزار ہے یہ دادر یہ قائدیزم کا دائیں آتھ تھا پاکستان بڑھنے میں انہوں نے بہت خدمت کی ہے تو آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے میری عمر پچاسی سال پچاسی سال کی ہو گئی ہیں پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا تھا میں بارہ سال کا پانچے جماعت پڑھتا تھا بابا جی آپ کا نام کیا ہے محمد کریم میرے نام ہے میں اکمہ ڈاک سے ریٹائر ہوں بہت بہت شکریہ بابا جی مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہاں انشاءاللہ بس ان کی سال سواب کارتے ہوں ختم پڑھ کر کے بھی قرآن شریف بھی جو کوئی زیر میں ہے پا دعا کریں کہ بابا چار پائی پر نہ پڑے چلتے پر چلتے ہیں یہ قبر پر فوکس کر رہے ہیں میرے اوپر ادھر کھڑے ہوں نا اس پر لگائیں یہ جو مزار ہے یہ قائدیزم رحمت اللہ علیہ کے دائیں آتھ ہوا کرتے تھے اور یہ مزار جو ہے دادن خان صاحب کا ہے جو شہید ہوئے تھے یہاں پہ جن کے نام پہ یہ گاؤں بنا تھا اس وقت آج سے بابا جی کہہ رہے ہیں آج سے پندرہ سولہ سو سال پہلے تو مجھے یقین ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی چوہش اپنا پیند دادن خان کی سہر بھی میں نے آپ کو کروائی ہے کھیوڑا کی سہر بھی کروائی ہے تھوڑی تھوڑی اور پھر میں اس مزار پہ آیا ہوں بابا جی سے ملاقات ہوئی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں گے اور وہ بھائی جو ابھی کیمرہ پکڑے ہوئی ہیں میرے ساتھ ان کی سیلفی بھی ساتھ آ رہی ہے تو یہ لائیو ہے ابھی میرے ساتھ ان کے لئے بھی دعا کیجئے گا تو یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے تو ان سے دھوڑی سی باتیں ان کی بھی سن لیں احرانگی بات ہے کہ سارا آپ اتنی دھوڑ سے ایک بائک پہ فجر ٹائم میں آپ نکلے ہیں گھر سے رات کو دو بجے فجر آپ نے راست میں پڑی ہے چلتے ہوئے پھرتے ہوئے آپ پیڑی خان پہنچیں اور علم دلم جو خوش ہوئی ہے کہ آپ میرے ساتھ ملقات ہوگئے سارا میں بہت امپریس ہوں آپ سے بہت خوش ہوں اتنی میند اور اتنی لگن ہمارے پیڑی خان بیک ایڈیا ہے جس کو لوگ کہتے ہیں بیک وڑی ایڈیا بہت کم لوگ آتے ہیں کہ یہ دور ہے یہ یہ ہے یہ وہ ہے مجھے خوش ہوئی ہے کہ آپ اتنی دلچسپ ہی ہمارے پاس اتنی دلچسپ ہی کہ آپ کو پیڑی خان کھینچ کی لے آئی ہمارے سارڈ مائن بھی ہے آپ ادھر وزٹ کیجئے گا سارڈ مائن آگے بیچھے بہت خوش ہوئی ہے آپ کے چینل کو سب لوگ بھائی سب لوگ سن رہے ہیں جو انگلیسٹک چینل کے سپرائی بھی کیجئے گا لائک بھی چیئے گا کمرس بھی دیجئے گا اور انشاءاللہ پیڑی خان کو آپ نے بتانا ہے یہ کائیدی آزم کے دوست تھے کائیدی آزم صاحب کے مزار والے اور ان کے نام سے یہ پیڑی خان ان کے نام سے بنایا ہے یہ تین بھائی تھے ایک آئی پنہ سو سال پہلے اور یہ شہید ہو گئے اس شہید ہوگئے چھوٹے سے چار پانچ گھر بنے گھروں سے قصبہ بنا قصبہ سے اب تحصیل تحصیل سے اب ظلہ بن رہا ہے اور اتنا انٹرسٹ فار یو پیڑی خان میں اور راجہ حسن صاحب علی خان کی نام سے ایک سکول بن گیا جو پریمی سکول تاہل بینٹری بننا ہائی سکول اب یونیورسٹی لیول تک جا رہا ہے اور بہت اچھا سکول پوزیشن ہولڈر کا سکول ہے راجہ حسن صاحب علی خان دیویجن لائے پہ میرے نام اسنین خان ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گیا اور سار کے لئے دعا کیجئے گیا سو مچ تینکیو فار یو